نمسکار دوستو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ آلور میں اور پورے راجستان میں جو فلال جو دلہن آفرن اور جو گینگ ریپ سے جڑی ہوئی گٹنائیں بار بار آ رہی ہے اسی کو لے کر وسندر راجے سندیا نے کونگریز سرکار پر بولا حملہ کہا اب سچ میں بدل رہا ہے راجستان دیکھیں اس ویڈیو کے اندر کہ وسندر راجے نے کیا کہا اور راجستان سرکار پر کس طرح سے ہے وہ نشانہ سادتی ہوئے اپنی رائے پر کٹ کی پوری جانکاری ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہی ہو تو ہمارے چینل پر آپ کو دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ہمیشہ سب سے پہلے اپلوبد کرائے جاتی ہے تو اس کے لئے ویڈیو کے نیچے لال رنگ کی سسکرائب بڈن کو دبائیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن نیچے جرور دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پلوٹ ہو تو اس کی نوٹیفیکیسن آپ کو سمیہ پر ملسکے چلو ویڈیو شروع کرتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا جیپر سیاری ہے خبر کی پوروی پورو موکھیا منتری وسندرہ جی راجے نے آلوبر جی لے سمیت راجے میں ویڈیو ساتھانوں پہ ہوئی گھٹناوں کو لے کر راجے کی کونگریس سرکار پر حملہ بولا وسندرہ راجے سندیا نے کہا کہ چناؤں میں کونگریس نے کہا تھا کہ اب بدلے گا راجستان یہاں پر اب ملے گا ناریوں کو سممان کونگریس نے یہی کہا تھا اب سچ میں بدل گیا ہے راجستان شانتی پھر یہ راجستان کو کس کی نظر لگ گئی اب شانتی پھر یہ راجستان اب بن گیا ہے اپرادستان جہاں ہر دن ناری کا اپمان کیوں ہو رہا ہے ناری سممان ہر دن بلاتکار ہو رہا ہے جو ناری سممان کی بات کر رہے تھے وہاں ہر دن ناریوں کا اپمان ہو رہا ہے ہر دن ناریوں کا بلاتکار ہو رہا ہے اور ہر دن ناری اپرن ہو رہا ہے کہاں گم ہے اس راجے کی سرکار الور بھرتپور سکر جنجنو سعید راجستان بھر میں بڑی بڑی گھٹنائی ہو رہی ہے جو کی دوس کرم کی گھٹنائی کبھی مانوتہ کو تار تار کر دینے والی پچھلے چار ماہے میں کوئی بھی ایسا اکبار نہیں ہے جس میں قریب ہر دن درگٹنا یا دوسکرم کی گٹناک کی خبر نہ ہو پردیش میں جب سے ستہ پریورتن ہوا ہے راجستان میں آئے دن دوسکرم ہتیا ویلوٹ کی واردتا کو انجام دیا جا رہا ہے اور کونگری سرکار ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی ہے پرتیک دن آپ نے اب الور کی پہلے بھرتپور کی سکر کی جھنجنوں کی اور اسی کے ساتھ راجستان کے بہت بڑے بڑے جلوں سے خبر آرہی ہے کبھی دوسکرم کی خبر آرہی ہے کبھی ہتیاین کی خبر آرہی ہے تو اسے کے ساتھ کہیں آفرہن ماملہ تو یہ سرکار ہے وہ کیا کر رہے ہیں اسی پر نسانہ ساتھ تے ہوئے وسندرہ راجی سندیا نے کہا کہ راجی سرکار سے انرود ہے کہ ایسے ماملوں کو دوانے کی بجائے ان پر ترنت سیگیان لے کر دوسیوں کے خلاف کڑی کاروائی کرے کیونکہ کانون لاچار کے چلتے ہی اپرادیوں میں بھے نہیں ہے بلکہ دوسہاس بڑھ جاتا ہے اور یہی پوری ووستہ کے لئے افسوس کی بات ہے تو وسندرہ جی سندیا کی یہ بات ہمیں تو بہت اچھی لگی کہ سیگیانتہ کو لے کر دوسیوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ کانون لاچارتہ کے چلتے ہی اپرادیوں میں بھے نہیں رہتا دوسہاس بڑھ جاتا ہے وہ آگے اس گھڑنا کو انجام دیتے ہیں اور ہماری تو یہی رائے ہے ہم یہی سریمان اشوک جی گیلو جو مکہ منتری رازتان کے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ایسے کرتے ہیں جو دوسکرم کرتے ہیں جو بلاتکار کرتے ہیں افران کرتے ہیں انہیں پھانسی کی شجا ملنے چاہیے اس کے پر تھی آپ کے کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ بوکس میں اپنے رائے جرور بتائیں جرور اپنے رائے بتائیں کہ آپ کے کیا رائے ہیں اس کے پر تھی نیپھانسی کی شجا ملنے چاہیے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے مطروں تک ویڈیو کو فیس بوک اور وارٹسپ کے مادیم سے جرور شیئر کریں ان کی کیا رائے نیچے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور بتائیں نیچے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور بتائیں اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو دیش اور دنیا کی تمام بڑی کبروں کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن جو گنٹی کا وٹر نہیں سے جرور تبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ پر مل سکے آج کے لیے بس اتنا ہی آگے پھر ملیں گے کیسی لیٹسٹ اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواز جے ہن جے بھارت